یہ قصہ میرا نہیں ہے یہ پورے بلوچستان کا قصہ ہے یہ انتظار ایک دن کا نہیں ہے یہ ایک مئینے کا نہیں ہے یہ سالوں کا انتظار ہے اور ان چودہ پندرہ بیس سالوں میں ایک زندگی گزری ہے کئی حادثات سے سامنا ہوا ہے اپنے پیاروں کے گمشدگی کے بعد جو حادثات سے ہمارے سامنا ہوا ہے یہ وہ عادثات تکالیف ہیں کہ وہ فیملیز لیلوں کا سفر تہہ کر کے تشدد برداشت کر کے آپ کو اپنے قصے سنانے آئے ہیں کوئی آپ کو سننے نہیں آسکتا تو یہ فیملیز بلوچستان سے نکل کر اسلام آباد تکائے ہیں آپ کو اپنے تکلیفوں کو ان عذیتوں کو سنانے ان کو سنیں ہمارے ساتھ موجود ہے راشد حسین کی بتیجی ماذب بلوچ میں اسے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اپنے فیالات کا اجھار کریں ماذب بلوچ CTD جواب دو CTD جواب دو ریاست جواب دو ریاست جواب دو بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی تمام لافتہ افراد کو ہم بائی بچانے نکلے ہیں ہم بائی بچانے نکلے ہیں ہم نسل بچانے نکلے ہیں ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو میں یہاں بیٹھے تمام لوگوں کی مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس تکلیف کو سمجھ کے ہمارے ساتھ دیا ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا ہمیں حوصلہ افزائی دی میں وہ مازیب ہوں جو پچھلے چھ سالوں سے اسی پولیس کے آتوں سے مار کھاتھی آئی ہوں صرف ایک بات کے لیے کہ مجھے میرا رائٹ دے دے ہمارے لوگ بازیاب کریں جب ہم لوگوں کی بازیابی کے لیے روڈوں پہ نکلتے ہیں سرافہ اتجاج ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو جو ہے گھسیٹ گھسیٹ کے ستر سالہ ماں کو دو سال دے دین سال چھ سال سالہ بچوں کو جو ہے یہ پولیس اغوا کر کے تھانوں میں لے کر جاتے ہیں جب ہمارا یہ کافلہ تربت سے بلوچستان کی مختلف علاقوں سے ہو کے اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی تو ہم نے مینکی ویلکم کرنے کیلئے میں اور ہمارے کچھ ساتھی ویلکم کرنے کیلئے ٹھول پلازا گئے پیچی ایم کے بھی ساتھی ہمارے ساتھ تھے تو وہاں جو ہے ہم سے پہلے پولیس کی گاڑیاں موجود تھی وہاں مجھے سائٹ پہ بلایا میرے ساتھ دو تین اور دوست تھے وہاں مجھے کہا کہ ہم آپ کی سیکورٹی کے لیے آپ کی الفاظت کیلئے آئیں میں نے ان سے صرف ایک بات کہی کہ ہمیں آپ کی سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہاں سے چلے جائیں تو ایک لیڈیز آئی وہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں کا ڈاکٹر کب پہنچے گی تو وہ اسی انتظار میں جیسے یہ کافلہ جیسے یہ کافلہ ساماباد پہنچ گیا تو ایڈو نے ہماری جو ہے وینز کے ہمارے گاڑیوں کے جو ہے چابیا نکال کے اپنے تحویل میں کر دیا اس کے بعد جو ہے اپنے تحویل میں کرنے کے بعد ہم نے بہت مشکلات سے ان سے چابیا لی پھر ہم نے آٹھ سے دس مل کا سفر کیا کینٹ کی طرف آ رہے تھے جو کہ پچھلے ستائیس دنوں سے اسلام آباد پریس کرب کے سامنے لگائے تو وہاں جو پولیس کا کافلہ تھا انہوں نے ہمارا راستہ روکا اور تقریباً دو تین گھنٹے ہم نے وہاں پہ مزائرہ جاری کیا تاکہ ہمارا دروہ جو ہے راستہ کھولے اور یہاں کیاپ میں بیٹھے جتنے ساتھی تھی انہوں نے یہاں ہمارے لیے دھرنا دیا کہ بھائی ہمارے ان لوگوں کا جو ہے راستہ کھولے پھر ہم بیٹھے ہمارا جب دھرنا وہاں جاری تھا تو پولیس نے جو ہے اپنی گاڑیاں اور ہمارے بھائیوں پہ انہوں نے اتنا جو ہے لاتی چارج کیا ان کو مارنا سچارٹ ہوئے پھر جب ہم اپنے بھائیوں کو بچانے گئے تو ہم عورتوں کو انہوں نے اتنا مارا اتنا میں تشدد کیا ہمارے ہر ایک بھائی کو ایک گاڑی میں یہ لوگ جو ہے ڈال کے لے کر جا رہے تھے کیونکہ یہ برامان مظاہرین تھے آپ کا عق نہیں تھا کہ آپ اپنے ملک میں اٹھ کے بلوچستان اور پاکستان کا رشتہ بتانے لگے اور پھر جب ہمارے بھائیوں کو لے کر گئے تو لاسٹ میں ہمارے عورتوں کو بھی لے کر جانے لگے اتنا ہم پہ تشدد کیا پھر ہمیں مختلف جو ہے تھانوں میں لے کر گئے وہاں پھر ہم لیڈیز پھر ہمیں مختلف تھانوں میں لے کر گئے پھر لیڈیز کو ایک کٹا کر کے لیڈیز تھانے لے کر گئے پھر وہاں جتنا ہم پہ تشدد کیا گئے لوگ اپ میں ایک ان کی جاسوس عورت تھی اور اس کے دسمبر کپڑے بھی نہیں تھی یہ ننگی تھی جس طرح ہم اس کو فیس کر رہے تھے اللہ جانے یہ یہ دو رات ہم نے لوگ اپ میں کیسے گزارے تھے وہ عورت ہمیں اس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہی تھی ایسے گالیاں دے رہی تھی ہمیں ہماری اوپر پشاپ کر رہی تھی دھوک پینک رہی تھی ہمیں جو یہ غلط نامہ نام دے رہی تھی وہ وہ کہہ رہے تھے جب پولیس والوں کو بلا تھی تو وہ کہتے تھے پاگل ہیں پاگل بھئی اب پاگل کیسے پاگل کو تو صدیوں پرانے بات نہیں یاد آتے اس کو تو ابھی ان کے باتیں یادیں میں میٹرک کے اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ تو مجھے انگلیش نہیں یادی اس پاگل کو کیسے انگلیش آتی ہے وہ جو اٹرینڈنگ کے سونگ آتی ہے وہ انفلیکس کا نام لیتی ہے اتنے ہزار کاملتے ہیں پھر وہ کیسے پاگل ہوتی ہے اس کے جو اتکڑیاں آتوں کی کھول کے وہ لکھ بایا ہے نکال کے میں اس نے مارا وہ ہمارے اوپر دھوک پہنک رہی تھی وہ اس طرح کی بہودہ حرکتی کر رہی تھی کہ ہمارے بچے رات سے بھوکے تھے ہمیں یہ نہ کھانے کی نہیں کچھ دیا نہ کچھ اور ہمارے بچوں کی جب وومٹنگ اسٹارٹوی نے گھبرانت ہو گئی اتنا ہمارے بچوں کو مارا ہے انہوں نے اسی سال ہم بھونے ماں پہ انہوں نے تشدد کیا اور جب رات کے دس بجے ہماری زمانت ہوئے تو ان کے بسز باہر کھڑے تھے بسز باہر کھڑے تھے اور ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو ہم سیدھا کوئٹا لے کر جائیں گے جبکہ یہ کافلہ تربت سے کوئٹا سے ہوگے اسلام آباد کی طرف آئے آئے تو ان کے مطالبات پوری کرنے ہیں نہ کہ انہیں واپس کوئٹا مجھنے ہیں پھر اس کے بعد پھر ہمیں جو پولیس ٹیشن اپنے ادارے کی جب آپ تیز آواز میں بات کرتے تھے کہتے تھے خاموش یہ ہمارا ادارہ ہے اپنے وہ ادارے کے اندر جو پھر سے ہمارے ستر سالہ جو امام کو گسیدھ کے واپس لے کر گئے بس اس کے طرف اور مجھے بہت دنوں نے گسیدھنے کی کوشش کی میں حامد میر صاحب کی ساتھ تھی تو ایک جو ہے جین سنگھ کہا کہ ان کی لیڈیز کو کہا کہ اس بچی کو لازم لے کر جانا ہے مجھے گسیدھا پکڑا ہے میں بس کی طرف نہیں گئی پھر سے ان کی جو ہے لیڈیز نے چار لیڈیز نے مجھے اندر لے کر گئے پھر مجھ پہ جتنا تشدد کی ڈاکٹر مہرنگ پہ تشدد کی انہیں ایک کمرے میں بند کیا گیا اور میں باہر جب میں ڈاکٹر مہرنگ کی طرف جا رہی تھی کیونکہ وہاں میں اور وہ تھے ہمیں وہاں پہ بھی انہوں نے دمکانے کی اتنا مارنے کی کوشش کیا اور جب رات کو میں سو رہی تھی ہماری جو ہے ساروپیا کے لات مارکے میں کھا گیا کیا پرج ہے نہ کیا میں کھانے کی سہولت دی گئی وہاں ہماری چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک ہٹ کر کے بے اوش ہو رہے تھے نہ ہی کوئی آسپیٹل نہ ہی کوئی ڈاکٹر کا انتظام کیا گیا تھا اور بار بار ان کی پلیس لیڈیز آکی کہہ رہے تھے بلوچیوں کیسے ہو دہشتگردوں یعنی ہمارے فیسز پہ دہشتگرد لکھا ہے یا ہمارے تصاویریں تمہیں بندوں کے نظر آتے ہیں اب جو یہ پرامل مظاہری نے اگر آج ہمیں انہوں نے جتنا دشدد کیا اس میں ہماری کوئی بیسٹی نہیں ہوئی اس میں ان کی بیسٹی ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ بلوچستان اور پاکستان کا رشتہ یہ ہے کیا ہمیں اطلاع بھی حق نہیں دیا جانتا ہے اس ملک میں کہ ہم اپنے غائب ہوئے لوگوں کو ٹوٹ سکیں یہاں ہمارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئی سارے کے سارے زخمی ہے میرا بیٹ جو ہے بلو بلو ہو چکا ہے ان کی گسیڑنے سے ہم کیسے اٹھتے کیسے بیٹھتے یہ ہمیں پتائے ہم اٹھ بھی نہیں پاتے ہمیں اتنی گندی گندی گالیاں دی گئی ہے ہمیں ایک غیرت مند قوم ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے باتوں سے وہ کی لاٹیوں سے زیادہ ہمیں کی باتوں نے تکلیف پہنچائی ہم ایک زہینک طور پر بھی انہوں نے ٹوٹ سن کیا ہمیں فسیکالی بھی کیا اور پھر لاسٹ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کے جب ایک لیڈیز کا ہاتھ وہ بس میں بس گیا تو انہوں نے اس کے وجہ سے پھر سے تشدد سٹارٹ کیا یعنی ہم اتنا ان کے سامنے جو ہے گر چکے ہیں اتنا یہ لوگ ہمیں ٹرائل کرنے کا جو ہے موقع دیتے آرے آج ہماری وجہ سے جو ہے بلوچستان بھر میں یہ آواز ڈٹیل بھی ہے میں کہتی ہوں آپ پھر بھی اس آواز کو آگے اٹھائیں تاکہ انہوں تو بیروں کو پتا چلے ہمارے ابھی بھی لوگ ان کے تحویل میں ہیں ہمارے جو ہے ایک سو ساٹھ سے زیادہ جو ہے سٹوڈنٹس ان کے تحویل میں ہیں ہمارے ماہوں کی آپ جو ہے جسام دیکھیں ان پر کھتے زخم ہیں ہمارے چھوٹے جوٹے بچے ان کو اپنے جو ہے اور جب میں نے ہمارے جب ورڈوی بلاجے کے سامنے ہمارے پروٹس کا میں نے پولیسوں کا نام لے کے اسے پوچھا کہ ہمارے سوالوں کا جواب دے اور انہیں پولیسوں نے ہم پہ تشدد کیا یا میں کہتے ہیں آپ پروپاگینڈا کرتے ہیں میں مار مار کی کہتے ہیں تم لوگ دہشت کر دو اور وہ جو پاگل اس پاگل کو کیا پتا تھا میں یہ کام سے لے کر آرہے ہیں وہ کہہ رہا تھا آجو بلو چیو دیشن کر دو آجو اس پاگل کو کیا پتا ہے کہ ہم کون ہے وہ پاگل نہیں تھی وہ ان کی جاسوس تھی میں سیدھا کہتی ہوں انہیں اس نے جس طرح جو ہی ہمارے بچے آپ یقین کریں ہمارے بچے جو ہی زینی طور پر بہت زیادہ ڈسٹ چپیں ستر سالہ بوڑے ماہوں کو گسٹ گسٹ کے لے کر جا رہی تھے آپ سوچیں پھر ان کا حالت کیسا ہوگا ہم جوان ہیں ہمیں اپنی حالت سے پتائیں کہ ہم کیسے ان ماہوں سے آپ پوچھیں اور جب وہ ہمیں تنگ کر رہی تھے ہم ان کو بلا رہی تھے کہ بھئی ہمیں تنگ کر رہی تو کہہ رہا تھا خاموش ہو جائی آپ آواز میچے کریں اب ہمارے ادارے میں ہمارے موبائل پوچھ چینے گئے ہمیں لات مار کے جو ہی ہمارے ایسے ایسے جگہوں میں لات مار کے ہمیں گاڈیوں میں بتا دیا گیا ان کے میلز نے ہمیں مارا کیونکہ جب ہم نے بائیوں کو بچا لیا جب ہم اپنے بائیوں کو بچا رہے گئے تو انہوں نے ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ تشکیت کی ہمیں ایک جو ہے حق کی بات کرنے کا بھی اپنے حق نہیں دیا ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بلو اچھے آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب اس دن ہمارے بچوں کو جو ہے اٹھا رہے تھے وہ نیچے یہ نہیں دیکھ رہے تھے کیونکہ جیبہ اسے مل کا چھناختہ کار نکل رہا تھا یہ چیز انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہمارے شہر ہی ہے یہ چیز انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہمارے شہر ہی ہے بس ان کو بلو اچھے کا نام دیکھیں بڑے شلوار دیکھیں گاڑیوں میں رس اٹھا گیا آپ خود دیکھ رہے تھے کہ جیبہ اسے شناختہ کار نہیں نکلی سامنے کھڑے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے تھے وہ جو ابھی بیاد کی تحویل میں معصوم تھے جن کی داریا میں صحیح سے نہیں نکلے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر آپ ظلم کر کے اپنی بچوں کی طرف تو دیکھیں آپ ان ماں پر ظلم کر کے آپ اپنی مہتے میں ماں کی کبر میں دیکھیں ایسے ماں پر آپ درس کھائیں جو کہ دربت سے لے کر گویٹا سے لے کر بلنسستان کی مختلف مہلاکوں سے لے کر آپ کی دارے کی سامنے انساب مانگ لے آتے پھر آپ کا یہ جو ایکیو پر کانون ہوتا ہے آپ کی فاتے اچھا ہوا آپ نے پناہو کا دکھائیں آئے ہوئے میں مہمانوں کو کمی ایسا ہوں خدا رہا ہمیں جو اپنے پورا مزائری میں ہمیں ہمارا پروٹسٹ کرنے دے اور آپ یہاں سے چلے جائیں یہ جو پولیس کی ایلکار کھڑے ہوئے ہیں بس سے ہم نے بہت لاتیاں کھائیں اب اٹھ بھی نہیں سکتے منتوار ہے آپ لوگوں کا بس سے ہمیں نہیں چاہیے آپ لوگوں نہیں چاہیے آپ لوگوں کا ہم محفوظ ہیں شکریہ ایک تکلیف ہے سالوں کا انتظار ہے اپنوں کی زندانوں میں جو ہمارے پیارے قید ہیں ان کا انتظار ہے ایک تکلیف ہے ایک نہ ختم ہونے والا انتظار جو ان ماں کو ان بینوں کو تھکنے نہیں دیتی ہارنے نہیں دیتی ہمارے ساتھ محمد رمضان کی بیٹی انیسہ بلوج موجود ہے جسے پتہ نہیں ہے والد کسے کہتے ہیں باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے لیکن باپ کی تصویر لیے وہ سڑکوں پہ لاتیا کاتی آ رہی ہے میں انیسہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آکے اپنے اس بارہ سال کے انتظار کا ان عذیتوں کا ان عذیتوں کو بیان کرے تاکہ لوگ سنیں دیکھیں کہ بلوجستان کی بیٹی آکے ان عذیتوں سے گزر رہی ہیں سی ٹی ٹی جواب دو سامنے حساب دو سی ٹی ٹی جواب دو سامنے حساب دو ریاست جواب دو سامنے حساب دو میں لاپتا محمد رمضان کی بیٹی انیسہ بلوج میرے والد محمد رمضان بلوج تیرہ سالوں سے لاپتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس لاغمارس کو تربت سے لے کر برستان کے مختلف جگہوں سے شروع کر کے اسلامباد تک پہنچ آیا ہے اور ہم ہمیں پہنچنے سے پہلے اسلامباد میں پہنچے تھے تب ہی ہم پر پلیس والوں نے لاٹی چارچ کی ہماری ان بوڑی ماں پہ تشدد کی گئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر تشدد کی گئی تو انہیں کیا لگتا ہے بلو چہ سے ہی اٹھیں گے یہ بوڑی ماں ہیں جو تربت سے لے کر برستان کے مختلف جگہوں سے ایک لوگ مارچ کا لمبے سفر تیگر کے آن تک پہنچیں تو یہ ایسے ہی پیچھے اٹھیں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے شکریہ محمد رمضان بلوچ کو محمد رمضان بلوچ کو تمام لاپت آفراد کو ہمارے ساتھ موجود ہے سعید احمد کی والدہ سعید احمد ایک لیوی زیلکار تھا لیکن افسوس کے گیارہ سالوں سے لاپت آئے اور اس کی فیملی اس کی بوڑی ماں وہ کن عذیتوں سے گزر رہے ہیں گیارہ سالوں سے وہ قابل بیان نہیں ہے اور وہ ماں بیٹے کی تصویر لیے سڑکوں پہ لاتیاں کاتی ہے اور اتجاج کرنے پر اس بیٹے کی تصویر اٹھانے پر اسے تھانوں میں بند کیا جاتا ہے میں سعید احمد کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کے اپنے فیالات کا اظہار کریں ریاست جواب دو ریاست جواب دو ہم نسل بچانے نکلے ہیں ہم بلوچ بچانے نکلے ہیں ہم بائی بچانے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ شلو ہمارے لوگوں کے بچانے نکلے ہیں یہ بہت چیز ہے جو ہماری بچانے نکلے ہیں ہمارے سیدہ منزم مات کنا ہمارے جانس دسالے پاکستان نا خفیہ ایجنسی لاپکتہ کریں لیکن نن تھے نا چنا تھے کہ بلوچستان نا ہر گلی آئی نا تجھے گا ہم باس پتان تھے نا ہر گلی چکے فین لیکن ننے تجھے گلی نہیں تجھے گلی چکے فین لیکن والدہ اسلام آدھا دا مسجد طمیق واری بننگا چیون نانی کری داورا درینو جیلاتیڈ بند کرینو نانا چنات بندو نانا دا ظلم نانا زیاد پاکستان نانتو ظلم کننگا چیون داقل نان زیاد تکلیف اتنگا چیون نانی ظلم کننگا نانا چناتی بند کرینی ظلم کننگی نانا زیاد لیکن والا نانها ازالaltet تسو این نانی ازی گنو کسی دو بند کرین نانا غنو نان تو نانی چنو خطاو خطاو کرین تساگ نانی تکلیف تساگ نانی دیارز تسرنا چااج نانا داو انداص داری بند کرینو دام انسانو داو نانو دکرین انسان نظر بفن نان این اود مسلمان نظر بفن نان داری بسوکی دا اسلامی و ملک سینن انا خان لکننن اسی تکلیفتی بسنن داری تیو سنونک لیکن ننان ناو فرواه کپکی دا مئمانو داخست نان مئمان انا باوجود نان داخل ذری بند کاری کائد خان آتی لات ترسنننن نان دونو زوننا نزی ی ی ظلم کرننی اسرائیل کا فلسطین نزیہ ظلم کننی پاکستان کا دیکھنے دیکھنے دن جنواری نیا چونالا تئھرین نیا جاریے نیدون دانت خریو خلیفن کبک نیبشن کبک نیبشن کبک نیا دولا تئھرین چندگی وقت نا آتا کہ یہ ازیویت تکلیف آتا ہے وہاں پورا خاندان نا آتا کی تکلیف آتا ہے بزید آتا ہے لیکن نا آتا ، نا آتا جاگرہ کرنی نا آتا ہے کئی خانا آتا بند کرنی بیگواہ کرنی نا آتا ہے ساکر آتا ہے کنونی دے وہی ہے دیکھی تکلیف سے نا آتا ہے 2對不起 5 6 موسیقی 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 پی ٹی 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 جواب دو ریاست جواب دو زندہ ہے مزائمت زندہ ہے مزائمت سڑکوں پہ آکے لا ٹی بھی کھاکے جیلوں میں جاکے زندہ ہے زندان میں جاکے زندہ ہے مزائمت ماؤں کی شکل میں بائیوں کی شکل میں زندہ ہے مزائمت بلوش نسل کشی بند کرو اب میں ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے ساجدہ بلوش جن کے شوہر کو نو سالوں سے لاپتہ کیا گیا میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی فیالات کا اظہار کریں بلوش نسل کشی بلوش نسل کشی ہم بائی بچانے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو ہم بائی بچانے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو ہم بلوش بچانے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم مان ساجدہ حلیل احمد چوکن مارد دوہزار نوزہ هشت اشتارباد پالیچا چسکنگ گوتا اندو محنزانا آئی حال چونه هر وزیر که رماشو تگی می حبر گوش نکرسا می حبر گوش نکرسا ما و تیم مارد گون بوتا گی تا اسلام آباد عبدیف بھوڑی دوہزار دوہزار جویل موسیقی 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 میں بولان کریم کی بھین میرے بھائی کو چار جنوری دوزر تیرہ شام کے چار بجے ریاستی ایلکاروں نے پسلی کے ائرپورٹ مقام پر آگوا کیا اس وقت میرے بھائی کا عمر سولہ سال تھا وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے ہم نے بہت جگہ چاند ماری لیکن کئی بھی پتہ نہیں لگا مہربائی کی درہیں اس کے بعد ہمارے گھر کے حالت اتنے خراب ہو گئے کہ ہمیں کشیہ ہی میرے سر نہیں ہوئی ہم گیارہ سالوں سے در پہ در ٹھوکرے کھا رہے ہیں ہمیں آج تک بھی پتہ نہیں چلا ہمارے بھائی کہاں ہیں اور کس آل میں ہیں زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں بالاچ کی شہادت کے بعد جو یہ لانگ وارڈ تربت سے اسلام آباد پہنچ چکا ہے ہم اسلام آباد جیسے ہی پہنچے ہیں وہاں پر پولیسوں نے ہمارا راستہ روکا ہم نے پولیسوں کا راستہ نہیں روکا بلکہ پولیسوں نے ہمارا راستہ روکا ہم اُدھر بیتنے اور درنہ کے لئے تیار ہو گئے پہلے تو ہم پریس کلپ جانے کے پر تیار ہو گئے تھے لیکن ان لوگوں نے ہمیں روکا تھا ہم بہت دیر وہاں پر بیتے آدھے گھنٹے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو مارنا اور اٹھانا شروع کر دیا ہم اپنے بھائیوں کو دونڈ نہیں آئے ہیں دوسرے بھائیوں کو دینے نہیں آئے ہیں اُن لوگوں نے ہم عورتوں پر اتنا تشدد کیا میرے کپڑے ہارے مجھے اتنا مارا امیہ اور ڈاکٹر مارنگ گاڑی پر ویٹے ہوئے تھے اُن لوگوں نے ہم دونوں کو دکھا دیا ہم سڑک پر گر پڑے اُس کے بعد ہمارے جو دو ساتھی تھے گزر اور زیشان اُن کو اُن لوگوں نے دکھا دیا اور گر پڑے اور بےوش ہو گئے زیشان کا اتنا طویت قراب ہو گئے کہ اُس کو اُسپیٹل میں لے گئے وہ بھوش میں بلکل بھی نہیں آیا تھا پھر اُم بیٹ کے اس کے بعد ہمارے میل ساتھیوں کو اٹھا کر لے جانے لگے اُم اپنے میل ساتھیوں کو گسیر کر اپنے طرف کیچیں لگے لیکن اُنہوں نے ہمارے میل ساتھیوں کو پر لاتی چارج کیا چلنگ کیا اور اُن کو لے کھے گئے پھر اُس کے بعد ایک پھولیس آدمی نے میں ایک عورت ہوں میرے اُوپر لاتی چارج کیا مجھے ہمارا پھر اُس کے بعد ایک نے میرے کپڑے پھاڑے ایسے پھاڑے کے میرا جو جیسے میں آدھا بلکل ننگا ہو گیا تھا ہم عورت بھی عزت رکھتے ہیں آب لنگ کی عورتوں کی طرح پھر اُس کے بعد مجھے مار کر گاڑی پر بٹھایا گیا اور ہم سب کو ایک ایسے جیل کھانے میں لے کے گئے اُس کمرے میں ننگی فرش پر ہمیں بٹھایا گیا ہم چاریس کے خریب عورت ہیں تے ہمیں اتنی ٹھنڈ لگیا ہمارے سب گوڑی ماں بیتے ان لوگوں نے گوڑی ماں کو ٹک نہیں چھوڑا بچوں کو گوڑی ماں کو مارا بچوں کو گوڑی مارا کونسی قانون میں لکھ ہوا ہے کہ آت سال کی چھ سال کی بچوں پر اپایر دچ کی جاتی ہے پہلے تو ان لوگوں نے ہمیں بگر اپایر کے تانے پر بند کر دیا ہمارے ساتھ ایک فاغل عورت بھی تھی جو ہمیں گندی گندی گالیاں دے رہی تھی ہم پر توق رہی تھی ہم پر پیشاپ کر رہی تھی اب اس ایک رات اتنے حضیت ہوئے کہ ہم سوچ رہے تھے ہم ایک رات یہاں پر اتنے حضیت ہیں ہمارے بھائیوں وہاں پر کس آلوے ہوں گے کھالی عردی کے پیچھے ان فلیسوں نے دیشت گرد بھی لے رکھی ہیں اور پھر ہمیں دیشت گرد بھول کر گریفتار کر لیتے ہیں یہ تو آئیت کا سندھ میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے مطاوک صاحب پر آگے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ اپنے لیے بھی عدالت میں کر سکتا ہے اور اپنے لیے وکیل کی مقرر کر سکتا ہے لیکن ہم ہو بد وقت ہیں میں وہاں بد وقت بیٹی ہوں کہ ہمارے لیے یہ اوپشن بھی بند ہے میں کانوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں اگر تم ہماری بھائیوں کو اور بھائیوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے اگر تم ان سے عدالت میں پیش نہیں کر سکتا ہے تو تم اپنا یہ خوٹ اتار دو تو تم نے جو قسمیں لے رکھی ہے قسمیں تھیر دو تمہارے جو عدالت ہیں ان پر تھانے لگا لو میں نہیں مانتی ہوں ایسی کانون کو میں ایسی کانون کو نہیں مانتی ہوں میں ایسی عدالتوں کو نہیں مانتی ہوں جو ہم پر ایسی تحدد کریں ہم نے جب سڑک کے بان دی ہم نے جب در نہیں دیے ہم جب حق مانگنے نکلے تو ہمیں جیل میں ڈھالا گیا ہمیں اٹھا کر لے جایا گیا ہمارے بھائی ساتھیوں کو مار کر اٹھا کر لے جایا گیا تو ان پر کیوں نہیں افائیر ہوگے ان پر کیوں نہیں ظلم ہوگے جو ہمارے بھائیوں کو ناوالوں جگہوں پر کھیت کر انہوں میں رکھ دیئے تم ہمارے بھائیوں کو تم ہمارے بھائیوں کو ہمارے ہی ولدستان میں اٹھا کر لے جاؤ اور اپنے اپنے ٹرچر جیلوں میں بس کرو اور وہ کچھ نہ بولے اور ہم ہم کے اسلام آباد میں پاکستان میں یہ آگر آپ کے باتیں بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بھائی کی درہ ہم آپ لوگوں سے وسائل نہیں مانگ رہے ہیں ہم آپ لوگوں سے نوکریہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم دورت بھائی کی روپیاں کرتے ہیں جو بھائی میں رہ کر اے بس ہماری بھائی اچھائی ہے اے بھائی جو سولہ سال کے عمر میں ہم لوگوں نے اٹھا کر لے گئے ہیں سولہ سال کا بچہ بھائی کسی کا کچھ بھی گھر سکتا ہے میں نانت دیتی ہوں ایسی قانون پر ایسی مل پر جہاں بچوں پر ظلم کیے جاتے ہیں جب بودھ موہوں پر ظلم کرتے ہیں ہمیں جیل میں بند کرنے کے بعد اوہ ہماری پھر ہمیں نکالا گئے تو دوکھیں پھر ہمیں کھا گیا کہ ہم تم لوگوں کو جہاں سے اٹھا کر لے ہاں ہیں وہی پر تم کو چھوڑ دیں گے اپنے ہی بس پر ہم نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم تمہارے بسوں پر نہیں ہائیں گے ہم کودھ جائیں گے پھر ان لوگوں نے پولیسوں نے ہمیں گسیر کر مار کر ہمارے بال کیچ کر ہمارے پوری ماں کی بالے کیچ کر انہیں گسیر کر بس پر ان لوگوں نے بچا دیا کہ ہم تمہیں خویتہ واپس لے جائیں گے اگر تم لوگ اتنا ڈھتے ہو تو ہمارے بھائیوں کو کیوں نہیں لے کے آتے ہو تم لوگ ہم سے اتنا ڈر رہے ہو تو ہمیں کیوں انصاف نہیں دیتے ہو ہمیں ہماری حق کے جھو نہیں دیتے ہو ہم تم سے اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم تم سے بس اپنی بھائیاں مانگ رہے ہیں ہم کو مانگنا جورو نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم بس پر بیٹھے ہمارے کچھ ساتھیوں کو ٹانڈ لگی اور پیاس لگی تو ڈاکٹر ماغل نے بولا تھا کہ اندر تھانے میں چلے ایپر پانی پیتے ہیں ہمیں جانے بھی نہیں دے رہے ہیں یہ ماہوں نے بچوں نے ان پر ان کو ڈر آئے گئے کہ ان دور گئے تھے کہ موپس اس تانے میں نہیں جائیں گے چاہے جتنا بھی ہمیں پیاس لگے جتنا بھی ہمیں تھنڈ لگے ایک عورت نے بس کے اندر ہی آ کر میرے والوں کو کیچھا ہے اور مجھے بس کے اندر اتنا مارا ہو جیسے میں نے سو جرم کیا ہے میں کہتی ہوں میں یہی بس سوال کرنا چاہتی ہوں قانون سے کیا بالوچو گیلی تعلیم آزل کرنا جرم ہے یا بالوچو گیلی بلچستان میں رہنا جرم ہے یا بالوچو کے لئے آکھ مانگنا جرم ہے یا پھر تو لوگ گھتے ہوگے یا بالوچو کے بیٹے بڑے ہو کر ہمیں ماریں گے ہم یہاں پر بس سب سے آکھ مانگنے آئے ہیں ہم اپنے بھائیوں مانگنے آئے ہیں ہمارے آت میں بندوکے نہیں ہیں ہمارے بس بمبے نہیں ہیں بندوکے تو آگ کے آت میں ہیں لاتیا عمیدین لوگوں سے آت میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی موقع میں لے ہم ان کو مار کر گھسور کرتا نہیں میں لے جائے یہ ہوتا ہے فاکستان کا قانون میں نالک دیتی ہو ایسی کو فاکستان پر یہ ہم نالک دیتی ہے بے گیرد فاکستان کے جو ریاست ہیں لوگوں پر یہ ہم پر اتنا تشدد کر رہے ہیں کہ ہم واپس کوئی کھا جائے اب اتنے تکلیفیں کھاٹ کر اسلام آباد پہن چکے ہیں اب ہم اس کوئی اٹھا نہیں جائیں گے جب تک آم لوگ ہمارے بائیوں کو نہیں دیتے پہلے میں تو پاکستان کی ریاستوں سے کہ ہمارے بائیوں دے دیں اور اس کو ناٹس لے اندھیں عدالتوں میں پیش کریں اب ملکل بھی میں پاکستان کی ریاست والوں سے افیل نہیں کروں گی پاکستان کی خانون سے افیل نہیں کروں گی میں باہر کی ملگوالوں سے افیل کروں گی ملکوں کی ججہ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں اور ان سے ہمارا بائیت چیز کا رمض ہے آپ نے بائیہ ہی مانگ رہے ہیں ان سے تکون نہیں مانگ رہے ہیں اگر ان کے بچوں کو ایک گھنٹے کے لیے کوئی لے جائے یا گائے ہو جائے تو دیکھ لیں ان پر یہ آلت نہیں گزری یہ نہیں سمجھ سکتے ہم کس آلت میں ہیں اور کیا ہم پر گزر رہا ہے میں تمام بائیوں سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ پولیس ہالے جتنا بھی ہمیں دم کھائیں جتنا بھی درائیں آپ لوگوں نے پیچھے اٹھنا نہیں ہیں آپ لوگوں نے حسا ہمارا ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے ہمارا حوصلہ بن کے رہنا ہے ہماری امیدیں تھوڑنا نہیں ہیں میں اپنی ان باتوں کو شہر کی شکل میں قتم کرنا چاہتی ہوں باتیں تو بہت ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہیں اور لوگوں کو بھی باتیں کرنے کا موقع دینا چاہیے میں چھپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر میں چھپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر گوائی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا ہمارے ساتھ نظر محمد کی والدہ موجود ہے جس نے میلوں کا سفر تے کیا ہے وہ ایک بوڑی عورت ہے اور کل جو ہے پولیس والے اسے ہمارے سامنے اسے اور مجھے اتنا گسیٹ کر مار کر لے کر جا رہے تھے اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے ان کے کپڑے بھی پھاڑے گئے یہ ہے اسلام آباد کی پولیس یہ ہے ان کی اتنا گئے میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ سٹیج پر آ کر اپنے خیالات کے جانت کریں یہ دیکھیں اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے یہ ان کی اصلیت یہ اس ماں کی عمر ہے کہ اس کو گسیٹ کر انہوں نے مار ہے اس پہ تشدد کی 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 ساکتے ہیں یہ مائیں ہیں بلوچستان کی جنہوں نے میلوں کا سفر تیہ کیا لیکن سب نے دیکھا کہ ان کا استقبال کس طریقے سے ہوا ہمارے ساتھ غلام فاروق کی فیملی سے ایک بڑی ماں ہیں جس کی نواسی بھی ایک معذور تھی اور انہیں بھی اسی طرح گسیٹا گیا مارا گیا اور گاڑی میں پینکا گیا اس سے پہلے بھی ہمیں گسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے انہوں نے تھانے تک پہنچا دیا یہ دیکھیں ان کے پاؤں میں چپلے تک نہیں ہے اتنا ہم پہ تشدد کیا گیا شکریہ شکریہ یا کچی نگی دعم کرنے س señor ٹرح من قسو آدم احمد صان ث societies اللہ حضرت کھیتی نم بے وز لاچار مجبور نظر دا حلو تینا نے نکتا جس سے مجھا دیتی نم بس سرن ننا خدا کے ننگ جگو اسی کا کرتی موظف دیتی